پاکستان کے حالات جو ہے الیکشن ہو چکا حکومتیں بن چکیں اس کے باوجود جو ہے وہ حالات کی سمت تائین اس کا جو ہونا نا کہ کون کرے گا کون کر رہا ہے یہ نہیں ہو سکا ابھی تک اس کا تائین تو مزر صاحب جس سوال میں آپ کو میں چھوڑ کے گیا تھا کہ جس طرح کے کارنامے شاید دو مہی پہ ہو گئے ہیں تو وہ اس وقت نہیں ہوئے تھے نائنٹین سکسٹی ایڈ میں جب مجیب اور عمان رہا ہوئے تھے تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مان بھی گئے ان کی رہائی کو کیونکہ اگر لیڈرز نے کہا تھا جنرل یائیہ سے یا اس وقت ایوب خان سے تو ان کے اوپر ایک حد تک کی پریشر تھا نا وہ انہوں نے پھر بھی مان لیا یہاں کی جو قیادت ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں وہ نائیت میں ہی پہ کوئی کمپرمائز کرتی نظر نہیں آ رہی کوئی ویکنس شو کرتی رہے دے رہے پیشہ ہرتی رہے دے رہے تو وارس او وی فارورڈ سر دیکھیں وی فارورڈ تو سیاسی ہی ہو سیاسی ہی ہوگا چاہے وہ عمران خان کی طرف سے ہو یا دوسری طرف سے ہو بدد احترام مرتضی صلنگی کہہ رہے تھے کہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ سیاسی آدمی کون ہوتا ہے اور اگر کسی کوئی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہو وہ خیبر پختون خواہ میں حکومت میں ہو لیڈر آف دی اپوزیشن ہو جیسے کہ وہ خود بھی کہہ رہے تھے اس کا اس وقت بھی تمام تر پابندیوں کے باوجود بھی آٹھ فروری میں وہ سنگل لارجت گروپ کے طور پر ابر کر آئے تو اور کیا پھر پاکستان کی پولٹیکس اور کیا ہوتی ہے اور پاکستان کی پولٹیکس میں اور کیا چیزیں رہی ہیں جہاں تک یہ کہنا جس طرح کہ ان کے نقاط کہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ عمران خان ہے تو پروجیکٹ تو نواز شریف بھی تھے پروجیکٹ تو اور بھی رہے ہیں پاکستان میں تو پروجیکٹ فیکٹریز رہی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرتضی صاحب ان کو پولٹیشن سیاسی آدمی کیوں نہیں مان رہے عمران کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سیاسی نہیں نہیں دیکھیں مرتضی صاحب نہیں نہیں کسی انڈیویجل کا یہ رائٹ ہے وہ مانے یا نہ مانے یہ اس کا انڈیویجل رائٹ ہے وہ نہیں مانے اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر نہیں ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ ان کی پارٹی جو ہے آٹ فروری کو ایک سنگل لارجز گروپ بن کے ابرائے چاہے پارٹی پر پابندی ہو الیکشن سیمبل ہو ان چیزوں کو اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ کہ دوہزار تیرہ سے آج تک پاکستان کی پولیٹکس ریوالف کس طرح کس کے گرد کر رہی ہے ہمیں ان چیزوں کو ان حقیقتوں کو مان کر اسی طرح عمران خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے اگر عمران خان سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت نہیں ہے یا دیگر نہیں ہے تو وہ بڑی سیاسی غلطی کر رہے ہیں آپ ان سے اختلاف کریں شدید اختلاف کریں لیکن باتچیت اختلافات رکھنے والوں سے ہی کی جاتی ہے وے فورڈ صرف یہی ہے کہ وے فورڈ یہی ہے کہ آپ باتچیت کر کے آگے بڑھیں آپ کا اپنا موقف ہے کہ منڈیٹ چوری ہوا ہے بلکل آپ اس موقف پہ قائم رہیں جو مجھے لگتا ہے جو سب سے کروشل پیرڈ ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کا وہ در رول آف جوڈیشری پہ ہے کیا جوڈیشری ماضی کے مقابلے میں آج مختلف ہے آج جوڈیشری زیادہ طاقتور ہے یا کمزور ہے کیا آج جوڈیشری نظریہ ضرورت پہ چلے گی یا نظریہ جو قانون اور اس پہ چلے گی جوڈیشری کا پڑھ رہا جس جانب بھی جھکے گا وہ قوت طاقتور رہے گی اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں ایک پولرائزیشن ہے پول اپارٹ ہیں دونوں باتچیت کا کوئی صورت نظر نہیں آتی اب جوڈیشری کیا جوڈیشل فیصلوں سے اپنے جوڈیشل فیصلوں سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن بنا سکتی ہے اور اگر ان کی رہائی ممکن ہو گئی تو پھر صورتحال آگے جائے گی یا بتر سے بتر ہو جائے گی یہ بڑا پوائنٹ پوائنٹ آف جو اگلے تین مہینے لگ رہے ہیں یہ تین مہینے جو ہیں یہ بہت کروشل ہیں کامران یہ اگلے تین مہینے بہت کروشل ہیں بجٹ آ رہا ہے آئی ایم ایف کا پریشر ہے مہنگائی میں اضافے کا امکان ہے یہ وہ ساری چیزیں جو اپوزیشن کو مزید پاپلر بناتی ہیں پوائنٹ آگے سر مرزا سلنگی صاحب یہ اگلے تین مہینے آپ کو بھی کروشل لگ رہے ہیں دیکھیں آپ میرے الفاظ پر غور کریں جو میں نے کہے تھے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان خود وہ کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے اور انہوں نے مسلسل اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے اور آج کل کے جو ان کے انتہا پسندانہ بیانات ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے انتہا پسند گروہ کے ہاتھوں جو ہے وہ یرغمال ہو چکے ہیں کون اقل مند آدمی جب تحریکہ دم اعتماد ہو جائے تو قومی اسمبلی سے استفاہ دیتا ہے کون اقل مند آدمی ہے جو چلتی ہوئی پاکستان کے اسی فیصد رقبے پر چلتی ہوئی دو حکومتیں ختم کرتا ہے پنجاب اور خیبر پختون آپ یہ کہیں کون سیاسی آدمی کون سیاسی آدمی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کون سیاسی آدمی جی بلکل تو ابھی یہ جو آزادی کا جو پروانہ ہے وہ بھی وہ کسی سیاسی طریقے سے نہیں ڈھونڈنا چاہتے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بین الاقوامی دباؤ آئے گا یا جو خیبر پختون خا کے جو انقلابی وزیرحالہ ہیں اور ان کے جو معاونین ہیں وہ لشکر لے کر آئیں گے اور اڈیالا جول جیل توڑ کر ان کو لے جائیں گے اس طرح کی حواس باختہ اور اکل دشمن بات کوئی غیر سیاسی آدمی سوچ سکتا ہے رائٹ شامی صاحب تو عمران خان کو سیاست نہیں سکھا سکے آپ بھی نیائی صاحب تو نکام ہوئے ہوئے آپ بھی نکام ہوئے میں نے حساب لگایا کیونکہ اس زمانے میں تو بڑی صحبتیں رہیں اور بڑی آپ کی بڑی صحبت رہی بڑا تعلق رہا بڑی محبت رہی اب بھی ہے اب بھی ہم ان کے لئے نیک خواہشات رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کر دے اور وہ جل سے باہر آ جائیں اپنا کردار ادا کر سکے دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو اپنی جو نوخن تذبیر ہے نا وہ اپنا استعمال کرنا پڑے گا سر کیا اللہ حضرت بلاب لے اپنا نوخن جو ہے اس سے تذبیر کرنی پڑے گا میرے نوخن سے تذبیر نہیں ہوگی صحیح اور ان کو سٹریٹیجی کو برانی پڑے گی نا صحیح ہے جو کپتان ہوتا ہے وہ میچ جیتنے کی سٹریٹیجی کو براتا ہے نا بلکو ٹھیک اب بری اس کے لیے ٹھیک 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 اب جس راستے پہ وہ اب ہیں جو زد ہے وہ اس راستے پہ تو پھر چل کر مجھے کوئی کہکچا نظر نہیں آ رہی اگر حالات جو کہ تور رہ جائیں تو حکومت تو بیٹھی ہوئی اس سے کیا فرق پڑھ رہا ہے ساری ساری شرم میں بیٹھی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے اب جو ڈیشری ہماری ہے ایک مقدمے میں رہائی ایک میں گرفتاری ایک میں رہائی ایک میں گرفتاری باہر بھی آ جائے بات یہ ہے بھائی آپ کو پلان کرنا پڑے گا آپ کو وسیطا مفامت کرنی پڑے گی خوف دور کرنا پڑے گا ایک دوسرے کا آپ سے خوف ہے آپ کے مخالفوں کو کہ آپ کو آزاد کر دیے جا پتہ نہیں آپ کیا کر دے آپ کو ان سے خوف ہو سکتا ہے تو خوف دور کرنا ہوگا اس طب ہی تو کام چلے گا یہ ڈرانے سے کام نہیں چلے گا وہ کہتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں نا ڈر اس میں ہے ڈر دو بٹے تین وہ خود ڈرانا ہوا میں نہیں فیلال لاسکے تھے اور اب لے آئیں گے بھئی ان کو اگر ان کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو کوئی ریلیف دینے میں کامجاب ہو گئی اپنی کوئی معیشت کو اس کا کام آگے ہیں وہ پریزنمن کے کیا کرے ہیں ان کی تو اپنی بھائی کی حکومت اور بیٹی کی حکومت ہے اسی سے راستہ نکلے گا وگرنا کیا کریں گے وگر ہاں اگر ان کے کچھ غصے میں آئیں گے کچھ عمران خان صاحب تو غصہ عمران خان کے قریب لے آئے گا اچھا عمران نواز شریف کو اور ان کو لیکن نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں اس طرح ہے نہیں نا سر عمران خان کے ساتھ معاملات تیہ کرنا وہ تو معاملے کچھ اور ہوا بھائی مفامت تو کرے نا آگا پوائنٹ بھائی ان کا جیسے وہ بیانیاں ہے انہوں نے کہا نا جیسا وہ بیانیاں تو لوگوں کو ملے گا سننے کو ویسا بیانیاں حضور ویسا بیانیاں سننے کو نہیں ملے گا جو عمران خان جو نواز شریف صاحب کا بیانیاں وہ بھی اس کی بھی اپنی ایک وقت تھا اس کا اب نہیں رہا اب تو آپ پاور میں ہیں اب اس کے خلاف جائیں گے بے وقت کی راگ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی ساتھ ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے آپ حکومت میں سنناللہ صاحب ایسا بچ کے رہے زرہ مزرمیت صاحب بچ کے رہے ملکہ ٹھیک مزرمیت صاحب وہ بچ کے رہے صحیح ہے مزرمیت صاحب کو نیا بیانیاں دے پائیں گے نواز شریف صاحب کل سے جب پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں دیکھیں ہم یہ ہمارے دوست جو ہے وہ بات کر رہا تھا ظاہر ہے اس کا رائٹ ہے یہ سیبر پکتون کا پنجاب کی گورنمنٹ انہوں نے بالکل غلط فیصلہ تھا اسی طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس غلط فیصلہ تھا میرے نقطہ نظر سے کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پی ایم ایلین سیاسی طور پہ کہاں کھڑی ہے آج حکومت میں ہوتے ہوئے بھی وہ حکومت میں نظر نہیں آتے آج وہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے سر پوائنٹ آگیا سلنگی صاحب پہ پوائنٹ ہے سلنگی صاحب کچھ کمینٹ کرنا ہے ہم نے سے پہلے بریک لے لوں میں وقت کی انقلت ہے میں نے صرف یہ کہنا ہے میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کل جب دوبارہ پارٹی کے صدر بن جائیں گے تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ محمود خان اچکزئی اور فضل رحمان کے ساتھ یہ جو پنگیں بڑھا رہے ہیں جو فٹ سکھے رہے ہیں اسے ان کو محروم کر دے